اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے سب کے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی تو یہ مزیدار سا ٹی ٹائم کیک آج بن رہا ہے ہمارے کچن میں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ریسپی کیوں نہ شیئر کی جائے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی یمی بہت ہی سپنجی کیک بنتا ہے یہ تو ریسپی کو اسی طرح سے فالو کیجئے گا ایک بڑا بول لے لیا میں نے اچھا یہ سارا کام آپ کے پاس اگر یہ بیٹر الیکٹرک بیٹر میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو یہ آپ بلینڈر کے جگ میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کام آپ بلینڈر کے جگ میں کر سکتے ہیں ایک بلینڈر کا جگ لیں اس میں یہ تین انڈے آپ توڑ کے اس میں ڈال لیں اور اس طرح سے جیسے میں بیٹ کر رہی ہوں ایسے آپ بلینڈر میں اس کو چلا کے بیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں تک میں بیٹر میں یہ بیٹ کر رہی ہوں وہاں وہاں تک آپ نے جگ کے بلینڈر کے جگ میں ڈال کے اس کو بیٹ کر لینا ہے میں آپ کو بتا دوں گی اس طرح سے تین انڈوں کو بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلفی سے ہو جائیں بلکل ڈبل ہو جائیں گے یہ انڈے بیٹ ہو کے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے میں اس کو انڈوں کو بہت اچھا سا جب ہم بیٹ کریں گے تو کیک بھی اتنا ہی فلفی اور سپنجی بنتا ہے پہلے میں نے اس میں ایک کپ چینی دال کے بیٹ کر لیا یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ سٹیپ بے سٹیپ کو فالو کیجئے گا جیسے میں کر رہی ہوں تو آپ کا کیک بھی فرس ٹائم میں ہی بہت اچھا سپنجی اور بہت فلافی بہت اچھا بنے گا تھوڑا سا بیٹ کرنے کے بعد یہ دوسرا کپ پھر میں نے ایڈ کیا چینی کا یعنی کہ ہم نے تین ایگ لیئے ہیں اور ٹو کپس آف شوگر ٹھیک ہے یہ دیکھیں چینی کو بھی ڈال کے ہم نے اچھے سے اس کو بیٹ کر لینا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کا تیکسچر کتنا کریمی کریمی سا اس کا تیکسچر ہوتا جا رہا ہے بیٹ کرنے کے بعد یہ سارا کام ہم بلینڈر کے جگ میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بیٹ ہو رہا ہے ایگ اور شوگر یہ اسی طرح سے آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے اور بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار آپ کا کیک بن کے تیار ہوگا اتنا مہنگا مہنگا یہ بازار سے اب تو ملتا ہے اتنا سا یہ ٹی ٹائم کیک جو ہے اب سو ڈیر سو روپے سے زیادہ کا ہے تو آپ گھر میں بہ آسانی اتنے آرام سے گھر کی چیزوں سے خود ہیلزی طریقے سے آپ گھر پہ بنائیں اور انجوئے کریں کیک کو دو کپ میں نے چینی ڈالی بیٹ کیا اور اب ایک کپ میں نے اس میں تیل کا ڈالا ہے کوکنگ آئل ٹھیک ہے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک کپ میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈالا اور ایک کپ میں نے اس میں دودھ ملک ڈالا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں یہ یہاں تک جو ہے ہم سارا کام جو ہے بلینڈر کے جگہ میں آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اور بیٹر دیکھیں آپ زیادہ گاڑا گاڑا نہیں ہے ہمارا تھوڑا لکویڈی سا بیٹر ہے یہ دیکھیں ایک کپ آئل اور ایک کپ دودھ ڈال کے ہم نے اس میں اچھے سے اس کو بیٹ کر لینا ہے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے جی ایک چمچ اس میں میں نے ونیلہ ایسنس کا ڈال دیا اور اس کو بھی بیٹ کر لیا اب الگ برطن میں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے لیولڈ میں نے میدہ لیا ہے کپ کو نا بلکل لیول کر کے دو کپ میدہ لیا چھنی میں اس کو ڈالنا ہے ہم نے اور دو ٹی سپون ٹو ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاوڈر کا شامل کیا اور دونوں کو ملا کر اچھے سے چھان لیا تاکہ ہمارا میدہ جو ہے اور بیکنگ پاوڈر جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے آپس میں ٹھیک ہے اور جو تھوڑے بہت جو ذرات جو چھنی میں چھن کر آئے وہ میں نے پھیک دیے ٹھیک ہے اچھے سے یہ مکسنگ ہو گئی ہے اب ہم نے بلینڈر کے جگ میں سے وہ سارا بیٹر جو ہم نے ابھی الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کیا ہے وہ سارا نکال کے پین میں اور میدہ اس میں ہم نے صرف فولڈ کرنا ہے ایسے ہی سپیچولا کی مدد سے ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ایک میں نے یہ بیکنگ پین لیا ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ اس پہ گریس کیا پین کو میں نے آئل سے برش کی مدد سے جیسے بھی آپ نے گریس اس کو کر لینا ہے پین کو اور تھوڑا سا فشک میدہ ڈال کر اس طرح اس پر ڈسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے ہمارا کیک جو ہے بہت آسانی بلکل بغیر بٹر پیپر کے بھی آرام سے باہر نکال آئے گا نیچے چپکے گا نہیں یہ میں نے کپکیکس کا پین لے لیا تھا اور یہ وہی مولز ہیں جو میں نے دراز پیسے ہنڈرڈ روپیس کے نائنٹی نائن مولز آئے تھے یہ میرے اب تک ماشاءاللہ چل رہے ہیں اب دوبارہ بھی میں یہ مانگواؤں گی بہت اچھے نکلیں ہیں اس کو گریس ریس کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے یہ کپکیکس کے پین میں اس کو لگایا اور اس پر بیٹر ڈالا اور آرام سے زبردست کیک تیار ہوتے ہیں ہمارے نا بہت اچھے یہ زبردست نکلیں گے مجھے بہت پسند آئے تو پین میں بھی ہم نے کیک کو ڈال دیا ہے اور اندھر کپکیکس کے مولز میں بھی ہم نے یہ بیٹر ڈال دیا ہے کیک کا اس طرح سے تھوڑا سا ایک دو دفعہ ہم زمین پہ اس کو اس طرح سے زور سے مارتے ہیں تاکہ اس میں کوئی اگر اندر بابل وغیرہ ہوگا نا تو وہ نہیں رہتا پھر یہ جی ہمارا وہی گھر والا ہومیٹ آون بگوانا جو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا پندہ دس منٹ پہلے میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا تھا یہ اچھا سا گرم ہو گیا اس کے اندر میں نے سٹینڈ نہیں تھا تو میں نے یہ ایک ٹیفن لے کے اس پولٹا کر کے میں نے رکھ دیا تھا اس کے اوپر ہم نے یہ کیک کا پین رکھا اور کیک کو جی میں نے تیس سے پینتیس منٹ تک درمیانی آج پر میں نے اس کو بیک کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کا ڈھککن کھول کے اس کو چیک کیا میں نے ٹوٹ پک کی مدد سے اگر اندر سے بیٹر چپکا وہ نکلتا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کیک تھوڑا سا پانچ منٹ اور بیک ہوتا لیکن میرا کیک زبردست سا بیک ہو گیا تھا اچھا یہ کپ کیک بننے میں صرف پندرہ منٹ لگے تھے جو ہمارا یہ بڑا والا کیک ہے اس کو ہمارا تیس سے پینتیس منٹ لگے تھے پھگونے میں بیک ہونے میں اور کپ کیک جو ہمارے پندرہ منٹ میں یہ زبردست سے یہ بیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا فائنل لک آیا ہے اتنے یمی یہ کیک بنے تھے بچوں کو بھی اور میری ہسپنڈ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے اور بہت انجوئی کیا سب نے میں ابھی کٹ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹیکشور اس کا سپنجنس کتنی اچھا سپنجی یہ کیک بنا ہے اور اتنا سوفٹ کہ آپ بازار سے زیادہ انجوئی کریں گے اس کو اتنا سا بالکل ذرا سا کیک جو ہے وہ ہنڈرڈ اور ون ففٹی تک کا یہ آرہا ہے ٹی ٹائم کیک تو یہ آپ گھر میں اتنا زبردست اتنا بڑا آپ کیک اسی اماؤنٹ میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی سپنجنس دیکھیں کتنا سپنجی اتنا فومی اور اتنا سوفٹ یہ کیک بنا ہے بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار یہ کیک ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ بھی انجوئی کیجئے ہم نے بھی بہت انجوئی کیا اس پر میں نے چاکلٹ سیرپ جو میں نے ابھی لازٹ ٹائم آپ کو بنانا بھی سکھایا تھا وہ میں نے کپکیکس پر ڈیکوریٹ کیا یہ میں ایک بائٹ لینے لگی ہوں جی یہ دیکھیں کتنا فومی ہم بہت ہی مزیدار یہ کیک تیار ہوا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا